بابر کیا ڈیفرنٹ آپ کو لگ رہا ہے لاہور کا وکٹ کے جب آئی سی سی اکیڈمی کے کیوریٹر نے آکے اس وکٹ کو دیکھا ہے تو رکھتا پانچ سے دنوں میں تو کراچی اور لاہور کراچی اور راہول پنڈیس سے کیا ڈیفرنٹ آپ کو اس وکٹ میں لگ رہا ہے آہ دیکھیں اتنا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آہ سیم سیم لگ رہی ہے میں خیال سے جو مجھے جو میں نے فیل کیا ہے مجھے لگتا کہ یہاں پہ ٹن لازمی ملے گا کیونکہ اتنے یہاں پہ کھلے کریکس نہیں ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کریکس ہیں چھوٹے چھوٹے کریکس میں میرے خیال سے اس کو ہل ملتی ہے اور پیچس بھی بنتے ہیں تو میرے خیال سے کافی ڈیفرنٹ وکٹ کھیلے گی کراچی سے آہ دیکھو بھی اتنا تو آہ ہم بتا سکتے کہ کیسے ہنڈر پرسنٹ کوئی آہ بہیف کرے جو آپ سوچتے ہیں کبھی کبھا ڈیفرنٹ بھی چیزیں بھی کنڈیشنز بھی ڈیفرنٹ بھی بہیف کرتے ہیں تو آہ ہم اس کے لیے پرپیر رہاں انشاءاللہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ اسپینیو کا اور حال کو لکھا ہم ڈلیلہ ریڈی تو انشاءاللہ فائٹ کریں گے سلام چٹ بلال اکیل اور وہیف امام پہلے تو مبارک وہ ہوم گرون میں پہلا ٹیسٹ کھیلنے جا رہے ہیں آہ سوری امام پہ سوال تھا اس لیے آپ بہبر کے امام اچھا امام امام نے پہلے ٹیسٹ میں جو ہے وہ دونے ایننگز میں سنچی بھی کی آہ لیکن اس کے باوجود ایک تنقید ان پہ لگاتار ہو رہی ہے تو ایزا کیپٹن جو ہے وہ کس طرح کا کانفیڈنس دیکھتے ہیں امام شروع پہلے دونوں ٹیسٹ میں بھی ان کے سلو جو ہے اس پہ تنقید ہوتی رہی ہے اور جب ٹیکنڈ ٹیسٹ میں وہ پرفارم نہیں کر سکے تو پھر اس نے وہ وکٹ کے اوپر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا تو اس کو لے کر بھی جو ہے کافی تنقید ہوتی رہی ہے دیکھیں تنقید اچھا بھی کرتے ہیں تب بھی ہوتی ہیں برا کرتے ہیں تو وہ تو ایسے ہی ہوتی ہے وہ تو وہ ہر ٹائم چلتی رہتی ہے اس پہ ہم اتنا بہتر نہیں کرتے ہمارے ہمارے لیے جو بیس ہوتی ہے ہم وہی کرتے ہیں اور نیگٹیو جو چیزیں ہم وہ ٹیم میں آنے نہیں دیتے اور جتنا ہم پوزیٹیو ایک دوسرے کو میں جتنا لڑکوں کو کون فیننس اور پوزیٹیو رکھ سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں اور نیگٹیو جو جتنی بھی چیزیں ان کو میں ٹیم سے دور ہی رکھتا ہوں اور ان کو بھی بولتا ہوں کہ جتنا ان چیزوں سے دور ہوں گے اتنا آپ اچھا پرفارم کرو گے میرے خیال سے سلو رن ریٹ تو مجھے تو نہیں لگتا آپ انسٹریلیا کی بھی دیکھ لیں وہ بھی پچھلا میچ وہ ہے ٹو پوائنٹ نائن کے رنڈنر سے کھیلی ہے اور اس پہ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے دپینڈ کرتا ہے کہ سیچویشن کیا ڈمانڈ کر رہی ہے بولنگ کیا ہو رہی ہے اور دوسرا ٹوچی ٹیم کیسے آپ کو بولنگ اور فیلڈنگ پوزیشن سے آپ سے کھیل رہی ہے تو اس میں آپ یہ نہیں کہ آپ رسک لے کے آؤٹ ہو کے آجیں اس میں کبھی کبار آپ کو تھوڑا سا پیشنٹ دیکھنا مبتا ہے آپ کو کبھی کبار رنز نہیں ملتے اس میں آپ کا پیشنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جتنا آپ اپنے آپ کو کام اور پور رکھیں گے ایک سیشن ایسا بھی آتا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ رنز ملتے ہیں کبھی کبار آپ کو ایسا سیشن ملتا ہے جس میں آپ کو رنز نہیں ملتے تو اس ٹائم پہ آپ کو پیشنٹ چاہیے ہوتا ہے اور جسنا تھوڑا اوپنرز نے ہمارے پیشنٹ دکھائیں ہمارے پیشنٹ دکھائیں ہمارے پیشنٹ دکھائیں سوال کریں بلال بلال اکیل آواز آ رہی ہے آپ کو بلال آپ کی آمیں آواز نہیں آ رہی ہے ایک سیشنٹ دکھائیں جی بابرازم سب سے پہلے جی کریں ہیں ملی جی بابرازم سب سے پہلے تو آپ کا جو پچھلا جو سیزم تھا کمال کا رہا اب بھی راز ہے بہت اچھا ہو چکا ہے آپ کو بہت بہت مبارک کرنا پا ہے اندازی عزت دے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آخری پانچ سیشن ہوں گے یہ کہا جا رہا ہے جو سپینر ہے وہ ڈومینٹ کر سکتا ہے تو ٹاس کتنا عمیت کامل ہوگا دیکھیں ٹاس تو وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو جو بھی جس کا جو دیتے گا وہ تو ڈیفنیٹلی اس کو ایج ہوتا ہے لیکن ہم ہر چیز کے لیے پرپیر ہیں آخری دن ہم نے یہاں پہ بھی کھیل کے دیکھا ہے دیکھا دیا ہے کہ بلکل ہم ڈومینٹ کر سکتے ہیں فائٹ بیک کر سکتے ہیں جس نے ہمارے بیٹسمنوں نے فائٹ دکھائی ہے اور تیل نے بھی جس نے رسپونسیبیلٹی دکھائی ہے ساجین نمان میں تو الحمدللہ جو بھی پہلے بیٹنگ ہو یا بولنگ ہو ہم ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ہنٹر پرسن دے ڈومینٹ کریں جی شزاد منک عباس رضا اور پھر عجاز باکری بابر ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ جنہیں لوگوں نے بیکھی اور جمعہ نہیں اور لاہور میں تیرہ سال بعد جو ہے وہ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اور پوری کی پوری ٹیم جو ہے پہلی مرتبہ لاہور میں ٹیسٹ کر رہی ہے کیا ہوپس لے کے پوری ٹیم جا رہی ہے اور ریزلٹ اورینٹڈ دیکھ رہے ہیں اس کو جی ڈیفنیٹلی ریزلٹ ہم بھی ایڈا ٹیم ڈیزلٹ دیکھ رہے ہیں اور بلکل کافی ایکسائٹیڈ اپوری تھی کہ پہلی بار تیرہ سال بعد ہم میچ کر رہے ہیں میرا تو پہلا میچ ہے تو میں تو کافی ایکسائٹیڈ ہوں اور ہوفول ہوں کہ انشاءاللہ اچھی پرفارمنس دوں گا اور میچ جتنے کی کوشش کریں گے جی بابر آپ نے کہا کہ ٹاس کی جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر کھیلنا جو ہے وہ اہمیت کا عامل ہے لیکن اگر اس کنڈیشن کو دیکھا جائے یہ جو خضافی سٹیڈیم کی پچھ ہے اس کو دیکھا جائے تو پہلی بیٹنگ کرنے والے ٹیم ایڈوارٹنے میں رہے گی یا بابر دیفنیٹلی پہلی بیٹنگ جو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سیچ ملتا ہے کیونکہ لیٹر ہونا تھوڑا سا سپینرس کو ہیل ملتے ہیں پیچس بنتے ہیں تو اس پہ زیادہ سپینرس کو ہیل ملتی ہے دیفنیٹلی جو پہلے بیٹنگ کرتا ہے وہ سکویچ ملتا ہے یہاں پہ تھوڑی سی بیدر کا بھی تھوڑا سا ہے تھوڑا ہیٹ ہے تو میرے خیال سے ویکٹ کا بہیو دے بے دے چینج ہوتا رہے گا تو اس کے لئے بھی انشاءاللہ ہم پہ پیڑ ہیں اور دیکھیں انشاءاللہ بہتر ہوگا جاز باکری جاز باکری بابر میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ پاکستان جب یو ای میں کھیل کے آسٹریلیا انگلینڈ کو ہراتا تھا تب بھی ایک بہانہ ہوتا تھا بکٹوں کا اب بھی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کراچی اور پندی کا وکٹ کیا اتنے برے تھے کہ ورلڈ چیمپئن آسٹریلین ٹیم نے شرگل کی یا پاکستان ٹیم کی پرفارمنس اپ ٹو دہ مارک تھی تو اس لئے وہ پیچھے کے پیچھے بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ جی پیچھے بری تھے اس لئے آسٹریلیا اچھا نہیں کھیل سکا آپ کے کیا ترجیہ ہے یہ اُلٹا بھی کہہ سکتے تھے آپ یہ آپ اُلٹا بھی کہہ سکتے تھے ہمیشہ آپ نے پاکستان کو یہ کہنا ہے کہ وہ سگل کی ہے یہ بھی کہہ سکتے کہ پاکستان اچھا کھیل ہے پاکستان کے بیٹسمنوں نے ڈومینٹ کی ہے پاکستان ٹیم نے آسٹریلیا ٹیم کو تھوڑا سا تیف ٹائم دی ہے تو یہ کہنا ہے اگر زیادہ یہ کہتے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بلکل ایسا کوئی بات نہیں کنڈیشنز ہر دونوں ٹیموں کے لیے سیم ہوتی ہے دونوں ٹیموں کے لیے سیم کنڈیشنز تھی اور سیم پیچھ تھی اور جس طرح لاس میچ ہم نے بولنگ نے بھی ڈومینٹ کیا بالکل ہم نے ان کے داس آؤٹ کیا انہوں نے بھی ہماری پہلے انکس میں ہمیں آؤٹ کیا لیکن اس کے بعد ہم نے دومینٹ کیا سارے بیٹسمنوں نے اپنا رسپونسیبیلٹی دکھائی اور اند تک ہم میچ لے کے گئے اور دو دن ہم نے بیٹھی گئی لاسٹ 2 قیسٹین اسمان خان اور وکاس زفر اچھا بابر ایکویشن یہ تھا کہ سپینرز کا کردار ہم اسمان آپ کی آواز چلی گئی ہے سپینرز کا کردار پہ میں بات کر رہتا ہوں بابر سیل جی سپینرز کا کردار بتائیں کافی دیکھتے ہیں انہوں کا سوال تھا یہ آواز نہیں آتی دوسرے پاکستان اکسس شاہ اس دفعہ سیریز کے در نہیں ہے شاہ تھا وکاس سوال کریں وکاس زفر جی سلام علیکم مالی کا مسئلہ پہلے تو آپ کو مبارے کو مالی کا سوال کرتا ہے مالی کا سوال کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کوئی سپیسیفک پریکٹس کی تھی کوئی ڈریلز وغیرہ کی تھی اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں پلیز دیکھیں آپ کو اشک یہاں پہ تو آپ کو دیفنیٹی ریورس ونگ ملتا ہی ملتا ہے تو اس کے لیے آپ سیریز سے پہلے پرپیر ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے تے بول سے پریکٹس کی تھی ریورس ونگ کی ایک درہ سے ٹیپ کر کے دوسری طرح سے ٹیپ اتار کے تو وہ تھوڑا سا ریورس ونگ ملتا ہے اور اس سے کافی ملتا ہے تو وہ اس کی بھی پریکٹس کی اور راؤنڈا وکیٹ لیفٹ ہم کو یا اسٹیک کے ساتھ ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی اس کے لیے پہلے پرپیر ہو رہے تھے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر اس کو اگر سوئنگ نہیں مل رہا تو وہ راؤنڈا وکیٹ آ کر اور سوئنگ کے ساتھ وہ بائے بول کو نکالے اور وہاں پہ اس کو اہل بھی ملتی ہے تو اس کے لیے ہم پہلے پرپیر ہوئے ہیں اس کے لیے کافی دلس کی ہیں بلالکیل اگر آپ کا مائک ٹھیک ہے تو پلیز سوال کر لیں ناسٹ کرسن جی اسلام علیکم مالیکم جی میرا کرسن یہ ہے کہ جس طرح سے بھی تک اچھا پرپیر نہیں کرسکے تو ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ لاہو میں انسر کری دیتا ہوں ایکسپیکٹیشنز سے دیکھیں جس طرح ان سے پہلے تھی اب بھی وہی ہے پاس میں جس طرح پرپیرینس پلیئر ہیں جس طرح انہوں نے ڈیمیسٹک میں اور انٹرنیشنل میں اتنی پرپیرینس دیا ان کو پتا ہے کہ کم بیک کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں مشکل کنڈیشنز میں اور مشکل ٹائم پہ کیسے کرتے ہیں تو ان کو ان چیز کا کافی اچھے سے پتا ہے تو میں پورا پور امید ہوں اور پورا کانفیڈن ہے مجھے ان پہ کہ انشاءاللہ چھے نیس کھلنے گے لاہور میں تینکیو ایری مچ بابر اور سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوئن کے ٹائم پہنیشن سمیں